اسلام علیکم جی نبی صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ کا یہ کیا وجہ جی پابندی آپ پر کیوں لگی ہے جو پاکستان ہاکی فیڈریشن یا پنجاب ہاکی اسوسیشن کی طرف سے پابندی کی مجوہات سامنے آئی ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے اتفاق کرتے ہیں ٹھیک کیا انہوں نے آپ غلط کام کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ صاحب تینکیو ری مچ اس میڈیا کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر پابندی لگ گئی ہے کیونکہ ہم تو اپنے میچز میں لگے ہوئے تھے اکیڈیمی ڈیویلومنٹ میں لگے ہوئے تھے اور جو باتیں کی ہیں ہمارے چیکٹری پروینس خالک کوکر کے بھائی نے وہ بڑی زوم آئینی اور حسی والی بات تھی جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ اس کا آئین کیا کہتا ہے آپ کی کپیسٹی کیا ہے آپ نے کسی میمبر کو اگر کچیز لک کے کسی کے خلاف کمپلینڈ ہے تو آپ اس کو شو کاؤز کرتے ہیں شو کاؤز کے بعد اس کا جواب آتا ہے اگر وہ رپلائی آپ کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس پہ اکشن لے یہ کونسی اگزیکٹیو کمیٹی ہے جس میں خالد کھوکر کا بھائی خالد کھوکر کا باتیجا خالد کھوکر کا بانجا خالد کھوکر کا کزن اور اس کا ریٹائیڈ میجر بھائی بیٹھا ہو یہ کونسی اگزیکٹیو کمیٹی ہے یہ تو کھروڑنا اینڈ فیملی اینڈ فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن کہوں گا ہاوکی سے اب سب ان کا کیا تعلق ہے جو میرد رفولہ جمالی نے آج سے دو تین پانچ سال پہلے ایک بات کہی تھی وہ آج ثابت ہو گئی ہماری گلتیاں ہمارے گناہ تھے ہاوکی والوں کے اور وہ اس کا فائدہ ہے ایک ریٹائیڈ بندہ جس کے پاس جاپ لیس ہے اور اس کا بائی بھی جاپ لیس ہے اس کے پاس کوئی دوسری اوپسن نہیں ہے اور وہ ساری فیڈریشن میں بیٹھ کے آوکی کی خدمت کر رہے ہیں لیکن انڈی پینڈنس دے کے ایک اوپر ایک میٹ اورگنائز نہ کرنے والی ارگنائزیشن یا فیڈریشن اور وہ کیا کر سکتی ہے تو مجھے افسوس ہوا لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ چلیں اچھا ہوا ایم آوٹ آف فیڈریشن میں تو اونری میمبر ہوں پی اچے کا اونری میمبر ہوں میں پاکسن آکی فیڈریشن کا میں اونری میمبر ہوں پاکسن آکی فیڈریشن کا تیرہ سال سے پنجاب آکی اکیڈوی سسٹم چلا رہا ہوں بغیر کسی پینی کے گورنمنٹ کے پیاسے کے یہ صرف باتیں ہیں آپ کے ساتھ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آج کے دن تک اگر پیرلل فیڈریشن بنانی ہوتی جب میرز فرلہ خان جمالی پریزیڈ پی ایچ ایف تھے تو کیا اس وقت اولیمپینز موسٹلی اولیمپینز آج بھی اور اس وقت بھی ایک پیج پہ بیٹھے ہوئے تھے کیا ہم میں سے ارگنائزیشنل اولیمپین کی بات کر رہا ہوں کیا ہم میں سے کسی نے کبھی پیرلل ایسوسیشن یا فیڈریشن بنائی الحمدللہ نہیں یہ بلکل فیک باتیں ہیں فیک چیزیں ہیں فیلیر ہے ان کا پانچ سال کا ہاکی سے ہاکی جو ہے وہ اس کا پرسانے آل نہیں ہے پر فارمیز کی طرف دیکھیں تو وہ آپ دوہزار آج اولیمپٹس میں آپ ساتھویں نمبر پہ تھے ورلڈ رینکنگ میں دوہزار آج کے بعد جو پیراشوٹ لینڈنگ ہوئی آج ساتھویں نمبر پہ ہیں کرپسن کے علماء کے اوپر خارت کھوکر کو شاور آئی کوٹ انہی کے ہاؤس کے میمبر ہمارے رسپیکٹڈ زاہر شاہ ایک چیز تھی کہ جس کے اوپر ایک ویب لائن تھی کہ اوکی کو واپس لیا جائے کام کیا جائے میرے دریکشن دومیسٹی کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ ایک باہر کا ٹور ہوا ہو ایک روپیہ فڈریشن کے الوکیشن ہوئی ہو الحمدللہ آپ کو یہ چیزیں نیتر کلین ملیں گی ہماری تردیت جمالی صاحب جیسے لوگوں نے خسرو صاحب جیسے لوگوں نے جنرل عزیز صاحب جیسے لوگوں نے کی وی ہے یہ بلو دا بیلٹ لوگ آ گئے ہیں جو آرمی سے بھی بچاروں کو انہوں نے آرمی کی بھی انسلٹ کی انہوں نے پاکسٹر ہواکی کی بھی انسلٹ کی اور آج جو یہ کر رہے ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے اس لیے حق بنتا ہے کہ پانچ سال میں نوی صاحب پابندی پابندی کیوں لگائی گئی ہے یہ بتائیں جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ متوازی اسوسییشن یا فیڈریشن یا پاکستان ہاکی کے خلاف کام کر رہے تھے سر اگر تو نوید علم کی کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں متوازی فیڈریشن کا یا کوئی ایسا تو میں اس کو آن کروں گا لیکن یہ حقیقت ہی نہیں ہے یہ تو بلکل ہی ایک آوٹ آف دا کانٹس بات ہے اگر آپ دیکھیں آئین میں پنجاب کی جو اس نے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بلکل غیر بلکل نہیں ہے پھر وجہ کیا ہے کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو کس بجا سے لگائی گئی ہے سر ایک ہی وجہ ہے کہ نوید علم فرنٹ لائن پہ کھیل رہا ہے اس کی پبندی کا مقصد تھا آسف کھوکر کا کہ میں خالد کھوکر کے پاس جاؤں ان کو اپنی services پیش کروں اور اس کے بعد جو یہ ان کی بدنوانیاں ہیں چور بزاریاں ہیں اس کو چھپ کر کے بیٹھ جاؤں اور بلکل آتی برباد اور یہ اس کو ہونے دوں اور یہ جو ایسے نکبال کی سمجھ دیئیزم کے اوپر راوکی میں آئے ہوئے ہیں اور پرائیم منسٹر پاکستان دو سال سے آپ دیکھیں آبا صاحب sorry to interrupt you IPC منسٹر نے چار دن پہلے کیا بولا اور ڈیٹر جنرل نے کیا بولا ولید اکبال سینٹر نے کیا بولا آپ کے سینڈنگ کمیٹی سپورٹس نے کیا بولا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں کیونکہ میں فرنڈ لائن پہ ہوں ان کو expose کیا انہوں نے کیا بولا ان سب نے کیا بولا ہی ہے وہ بدنوانیاں ہوئی ہیں پی ایچھے بدنوانیاں فیڈریشن جی لکھے نہیں دے سکے پر پی ایچ ایف کونسی ہے پی ایچ ایف کا تو نام یوز ہو رہا ہے باقی تو یہ فرینز ایڈ فیملی فاؤنڈیشن ہے اگر آپ دیکھیں گے کوچوں کی دوٹی میں چکٹری کی اپنی ٹیم پریزنڈ کی اپنی ٹیم آپ دیکھ لیں یہ باتیں وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں آبا صاحب لیکن نویل صاحب آپ گزشتہ گزشتہ بارہ برس میں آپ پابندیوں کا ہی شکار ہیں شہباز صاحب کے دور میں کچھ وقت آپ ڈیریکٹر ڈومیسٹک رہے دو ڈھائی برس کے جتنے برس بھی اس کے علاوہ تو آپ اپوزیشن میں رہے ہیں وجہ کیا اس کی جی آب صاحب یہ دیکھیں میں دوہزار آٹھ میں اس ایس آسوسیر سیکسٹری ایلیکٹ ہوا تھا دوہزار پانچ میں سیکسٹری پروینٹ ایلیکٹ ہوا تھا میری بیالاک کہلیں خوش قسمتی کہلیں کہ میں نے بلوشیستان سے ایک بڑے اسٹیچر کو اپنا باپ اور اپنا بڑا بزرگ مانا اور جس کی تکلیف پورے پاکستان کو ہوئی و eagle تکلیف کا خیمیادہ تھا کہ نوید عالم اگر آپ نے اس پلیٹ فارم پر چلنا ہے تو آپ کو تکلیفیں ہوں گی ہمیں تکلیفیں برداشت ہیں ہم اپنے رہنماؤں کی جو بات ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ہاکی نہیں چھوڑ سکتے اگر میری یہ وش ہے آپ کے پروگرام کے توصل سے کہہ رہا ہوں خالد کھوکر، آسف باجوا اور یہ جتنے بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں ان کو آپ آن بول لے لیں میرے احساسے بھی چیک کر لیں ان کے بھی چیک کر لیں سائیکل پر آئے تھے مرسی دیر تک پہنچ گے پس سرور سے ڈی اچے کا سفر خالد کھوکر کے جو معاملات ہیں ریٹائر لائٹ میں بہت کچھ کرنا ہے تو پی اچے اف سے اچھا پلیٹ فارم کوئی نہیں تھا تو وہ چھوٹے بھائی کو بھی لے آئے اس کے بعد بتیجے کو بھی لے آئے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے اگینس مجھے ان کو تکلیف دیتی ہیں یہ تکلیف میں فڈریشن میں ہوں فڈریشن کے باہر ہوں نہ تو میری زبان روپ سکتے ہیں نہ مجھے ہاکی کے اوپر کام کرنے سے روپ سکتے ہیں کیونکہ خود تو کر نہیں سکتے تو اس وقت ان کو ایک ہی چیز چاہیے تھے کہ ایشو کریئٹ ہو سنڈے کو ہماری اولمکیر فورم کی میٹنگ ہے اس کے علاوہ پاکسن سپورٹ ان کلچر کے لوگ یک گہتی پہ آ رہے ہیں پنجاب ہاکی ایکیڈمی جو ہے وہ چیل فرم سپانسر کے تحر چل رہی ہے کلبز کو ہم تکل رہے ہیں پی ایچے یا پی ایچے بتائے کہ اس نے آج کے دن تک ہمیں کیا دیا ہاکی والوں کو پورے پاکستان میں کس کلب کو کس اکیڈمی کو انہوں نے کیا دیا کس پابندی کے خلاف کیا کریں گے سر یہ کنیم لوگ کولا میری حت کے عزت ہوئی ہے ایک ایسا بندہ جو کلب کوئی ہاکی نہیں کھیلا جو ہمارے شوز اور کٹیں اٹھاتا تھا وہ بندہ سیکسری پنوینس بن گیا کہ وہ خالد کوکر کا بھائی ہے ٹھیک ہے آپ عدالت جائیں گے عدالت جائیں گے آپ اس پابندی کے خلاف سر اس کے اوپر میری لیگل ایڈوائزر سے بات ہوگی پابندی کے اوپر اس پابندی کی ویالیوز ہی نہیں ہے یہ ایڈوز ہی نہیں ہے اب اگلا لائے عمل کیا ہونا چاہیے کیا پاکستان کے قومی خیل کو بچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے سیمپل بیسٹ پاسیبل نیشنل فڈریشن پرائیم نیسٹر پاکستان دو سال سے ان کو موں نہیں لگایا ان کو بھلایا نہیں جس سے ہاکی کی ارداداری کی بیزتی ہوئی آئی پی جی منسٹر صاحبہ نے بھی سارے الزامات لگا دیئے وزیراعظم نے کیوں نہیں بھلایا وزیراعظم نے کیوں نہیں بھلایا ان کی اہلیت کے وزیراعظم کے پاس ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں ویسے بھی یہ ایسن اقبال کی سمدی عظم کے اوپر فڈریشن میں آئے تھے اور جو ان کے معاملات تھے وہ دیکھتے ہوئے میرے خیال میں جتنا ہے ٹائم پرائیم نیسٹر نے ان کو دے دیا اگر عمران خان ان کو پروب کر لیں اور ایک بیسٹ پوسیبل ٹیم سٹیچر کے مطابق وہ بن جائے جیسے اسلاح دین صاحب سے ملاقات ہوئی باقی اولمپین سے ملاقات ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور بہت بڑے لوگ جس میں میں ہمیشہ میر رفولہ جمالی صاحب کو اس لیے منسن کرتا ہوں کہ ہاکی والوں اپنے گناہ کی معافی مانگو کرنل مدسر صاحب کہتے ہیں کرنل مدسر کہتے ہیں کہ آرمی چیف صدر بنے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تو مسائل آل ہوں گے کرنل مدسر صاحب نے آرمی چیف کو یہ میسج کیا تھا کہ آپ کا نام یوز ہو رہا ہے اگر آپ کے نام یوز کر کے اس کی پرفارمیس یہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی آ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نوید آپ نے اپنا وقت دیا آپ نے خیالات کے ادھار کیا ہم سب پاکستان کے قومی کھیل کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں سب لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ وہ کھیل جس نے پاکستان کو عالمی عزازات پاکستان نے اس میں حاصل کی ہم نے اولمپکس جیتے ورلڈ کپ جیتے چیمپنز ٹروفی ایشن چیمپئن ہم رہے لیکن آج ہم کس جگہ پر ہیں اور یہ جو پابندیوں والے سلسلے ہیں یہ بھی بہرحال ہے کئی نہ کئی تو یہ تخلیف دے بھی ہیں اور یہ پھر ایک بات لاس میں کہوں گا لاس میں لاس میں ایک بات یاد کروں گا سیڈریشن میں ہاکی میں اکاؤنٹو بیلٹی ہو جائے جو گنے گار ہے اس کو پنیش ہونا چاہیے وہ نوید عالم ہو یا خالد کوکر ہو ہمیں ہاکی بچانی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایم اینڈ گولز نہیں ہے دونہ گاروں کو سزا ملنی چاہیے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ سے ایک اجازت چاہتا ہے چینل سبسکرائب کریں کوشش کریں گے کہ بہتر چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں اللہ نگے بات